سو دوستو ایک اور نیا دن اور میں بلجید پرمار حاضر ہوں ایک نئی کہانی نیا قصہ لے کر آج میں آپ کو لے کے چلوں گا ممبئی کے نزدیک بہت بڑے ایڈوکیسنل سینٹر پونہ شہر the city of پونے بہت بڑی شہر ہے لیکن جیسے کہتے ہیں کہ انڈر ورلڈ کی بیماری ایسی ہے وہ کہیں بھی پہنچ جاتی ہے اور پونہ کے انڈر ورلڈ کی کہانی بھی ممبئی کے انڈر ورلڈ سے بہت ملتی جلتی ہے خاص طور پر شروعاتی دنوں میں جیسے ممبئی میں جو بی آر اے گینگ تھا ان کا شروعاتی جو کاروائی تھی وہ جو کپڑے کی ملنے ممبئی میں چلتی تھی جو ارلی ایٹیز میں بہت بڑی سٹرائک ہوئی تھی دتہ صاحب نے کروائی تھی چار لاکھ کے قریب ورکر کپڑا ملوں کے اور دوسری بڑی انڈرسٹریز کے سٹرائک پہ چلے گئے تھے تو پوری ممبئی کی مل ایریاز میں ماتم چھایا ہوا تھا سب ورکر گھر پہ بیٹھے تھے کسی قسم کی کوئی پرڈکچن نہیں ہو رہی تھی بلکل اسی قسم سے پونہ میں بھی ایسے ہی ہوا جو بابو ریشم راما نائک اور عرور گبلی نے اس زمانے کے جو ٹریڈ یونین لیڈرز تھے ان کے ساتھ مل کے جو سٹرائک کو تڑوانے کی کاروائیاں شروع کی اس میں ورکرز کے لیڈرز کو مارا گیا ملڈرز ہوئے مل مالکوں کو مارا گیا ایک نہیں کئی کے مل مالک کو اور اسی دور میں دھتا سامت کا خود جس نے یہ اتنی بڑی سٹرائک کروائی تھی ہندوستان کی ہسٹری میں سب سے بڑی سٹرائک اس کا بھی ملڈر ہو جاتا ہے اسی چکر میں کرشنا رائے کا ملڈر ہوتا ہے بہت سے بڑے لوگ مارے جاتے ہیں ٹریڈ یونینز کی لڑائی میں اسی قسم کا دور چلا سیونٹی فائیو اور ایٹیز میں کے سمیں میں پونہ شہر میں پونہ بہت بڑا انڈرسٹیل سٹی بھی ہے ٹاٹا کی ایک وہاں پہ فیکٹری ہے جس کو ٹیلکو کہتے ہیں ٹیلکو میں سٹرائک چلی دو سال کے قریب اور اس سٹرائک کو تڑوارے کے لیے جو وہاں کے ٹریڈ یونینز چلانے والے جو ٹاٹا کے خلاف جو لڑائی لڑی جا رہی تھی مل ورکر کی طرف سے اس کے لیڈر تھے راجن نائر اور یہ راجن نائر وہ راجن نائر نہیں ہے جو مبئی کے انڈر ورڈ کے ساتھ چڑھا ہوا ایک کرائم کا فگر تھا یہ راجن نائر ایک ٹریڈ یونین لیڈر تھے پونہ کے ان کا انڈر ورڈ سے کرائم سے کوئی لینا دینا نہیں تھا اب وہ سٹرائک چل رہی ہے بھر کر ناراض ہیں اور اسی سمیں پہ پونہ کا انڈر ورڈ جو ہے وہ کروٹ لیتا ہے دو وہاں پہ بڑے سکش تھے اُس زمانے میں ایک کا نام تھا بادو آندے کر دوسرا تھا پرمود مل ورڈ کر یہ اپنے زمانے کے شروعاتی ڈاؤنز جن کو ہم پونہ کا کریم لالا یا بردہ راجن مل لیار کہہ سکتے ہیں یہ دو دوست تھے بہت ڈیرنگ تھے اور ان لوگوں نے اُس ہڑتال میں دخل دیا ایک زمانے میں اُس ہی سمیں پہ یہ دونوں دوست جو ہٹے کٹے تھے پہلوال قسم کے ڈیر ڈیولز کہیں بھی گھس کے لوگوں کو مارنے کے لیے مارا ماری کرنے کے لیے تیار رہتے تھے ان لوگوں نے اُس زمانے میں بھائی ڈھاکر کے ساتھ کام کیا ہوا تھا بھائی ڈھاکر جو مبئی کا اُس زمانے کا دادا تھا بہت بڑا آج تو ریٹائر لائف کی رہا ہے اُس کے کام پونہ میں انہوں نے بہت کیے تھے تو ایک سرپرست ہی اُن کو ایک بڑھے ڈاؤن کی تھی اُس کے بھائی ڈھاکر آگے داؤ جبرائیم کے ساتھ جڑا ہوا تھا اُس کے چلتے ہوئے اُس کی شاک پونہ میں بہت چلتی تھی اور کسی انڈرورڈ کے دادا کی پونہ میں اتنی پیلس نہیں تھی جتنی بھائی ڈھاکر کی تھی تو یہ دونوں دوست بھائیوں جیسے دوست تھے دونوں یہ بھائی ڈھاکر کے ساتھ کام کرتے تھے اور اُس سٹرائک کو تڑوانے کے لیے جب انڈرورڈ کا سہارا لینے کی ضرورت پڑی تو ان دونوں دوستوں نے اُس میں بہت ایک ایکٹو رول آدھا کیا لیکن ہم موڑ کہاں پہ آتا ہے حالات کیسے بدلتے ہیں کسی بات کو لے کے دونوں دوستوں میں جنہوں نے ایک دوسرے کے لیے جان دینے کی قسمیں کھائی ہوئی تھی وہ ایک دوسرے کے دشمن ہو جاتے ہیں اور ایک دن اچانک جب بادو آندھے کر کو پونہ کی شیواجی نگر سیشن کوٹ میں پیش کیا جاتا ہے تو پرموز ملوڑ کر کے چھے ساتھ لوگ اُس کو کوٹ میں جا کے ملنے کے بہانے دھوکے سے چوپر تلوار چاکھو بدوک کا استعمال نہیں ہوا تھا تو تیز دھار ہتھیاروں سے کوٹ کے اندر کوٹ کے حد کے اندر پریمائسز میں بالو آندھے کر کا مرڈر کر دیتے ہیں اور وہاں سے شروع ہوتی ہے پونہ کے انڈر ورڈ کی پہلی لڑائی جو بہت لمبی چلتی ہے اُس میں اُس بالو کے مرڈر کا بضلہ لینے کے لیے بالو کا خاندان اُس کا پریوار اُس کے دوسرے اُس کے گینگ میبر وہ لوگ کئی مہینوں تک پرمود ملوڑ کر کے فیملی کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور ایک ایک کر کے چھے لوگوں کا ملوڑ کر فیملی کے خاص چھے لوگوں کا مرڈر ہو جاتا ہے ایک مرڈر کا بضلہ چھے مرڈر کر کے لیا جاتا ہے اور اُس میں بڑے انٹریسٹنگ کثے ہیں بالو کی دو بہنیں جن میں سے ایک میر بھی شہد رہی ہے پونہ کی وہ دونوں بہنوں نے بھی کوئی قصر نہیں چھوڑی اپنے بھائی کا بضلہ لینے کے لیے اور ایک کثہ کیسے سب چلا یہ میں آپ کو سناوں گا میرے ایک چینل کے ساتھ ایک سکس چڑھا ہے کافی دنوں سے جو آندھے کر گینگ کے ساتھ پندرہ سال کام کیا آندھے کر گینگ کے لیے اس آدمی نے مرڈر بھی کیے اٹیمٹ ٹو مرڈر کے کیس چلے ایکسٹورشن کے کیس چلے اور بالو کے مرنے کے بعد پورے گینگ کی ذمہ داری اس کے بھائی بندو آندھے کرنے سب آلی تو یہ سکش جو ہماری چینل کے ساتھ جڑا ہے اس نے بندو آندھے کر کے ساتھ پندرہ سال کام کیا نائنٹین فور نائنٹین آنٹی فور سے لے کے دوہزار دس تک تقریباً اس نے پورے گینگ کی اندر کی ایکٹیوٹیز دیکھی اچھے برے دن دیکھے جیل گیا جیل کے اندر اس نے بھائی تھاکر کو دیکھا جیل کے اندر پپو کلانی کو اس کے بھائی کو اور جو اور بڑے بڑے گینگٹر گیا نان مارنے یہ سب گینگٹر کے ساتھ اس کے رشتے بڑے جیل کے اندر لیکن ایک لمحہ ایک مومنٹ ایسی آتی ہے دوہزار دس میں جب وہ سکش جس کی اوپر آٹھ کیس چل رہے تھے بڑے سنگین الزام ایک ایک کر کے اس کے وہ کیسز ختم ہوتے ہیں اور وہ آدمی کیس ختم ہوتے ہی اپنی زندگی بدلنے کی کوشش کرتا ہے بندو اندرکر کی مدد سے سلا سے بول کے کہ بھائی میں ابھی اور اس قسم کے کام نہیں کرنا چاہتا بہت ہو گیا میں امن آمان کی شانتی کی زندگی جینا چاہتا ہوں اور اس آدمی نے وہ انڈر ورل کا راستہ چھوڑ کے پونہ شہر چھوڑا مہاراشترہ کے دوسرے شہر میں جا کے آج وہ آدمی فول فلاورز ہوتے ہیں ان کے جو بکیز بنتے ہیں گارلین بنتے ہیں تو فلاور ڈیکوریشن اور بکیز کا کام کر رہا ہے جو آدمی ایک زمانے میں تلوار چلاتا تھا چاکو چلاتا تھا بندوق چلاتا تھا آج وہ آدمی پھول بیچ رہا ہے اور اپنے زندگی بزل کے شادی کر کے بچوں کے ساتھ پریما بہن کے ساتھ فیملی کے ساتھ وہ آدمی نے ایک نئی شروعات کی ہے بہت آدمی اس جرم کی دنیا سے نکل کے ایک نئی زندگی جی رہا ہے آج میں آپ کی ملاقات کرواؤں گا اس ساتھ آگے کی کہانی آپ اس ساتھ سے سنیے اور دیکھئے کیسے اگر آدمی چاہے تو جرم کی اس دلدل سے اس چکر ویو سے نکل کے باہر کیسے آجاتا ہے میں بتا دوں کہ کمزور آدمی نہیں ہے ویری ہینسوم ٹیپ چھے پوٹ کے قریب ہائیٹ اور باڈی بیلڈر فیزیکلی اتنا سٹرونگ ہے کہ چار پانچ لوگوں کو کندوں پہ اٹھا کے بھاگ سکتا ہے لیکن اس نے انڈر ورڈ ڈر کے نہیں چھوڑا اس نے بولا بھی ہے اپنی زمان میں کہ میں کسی سے ڈر کے نہیں چھوڑا ہے یہ میری اندر کی آتما کی آواز تھی کہ میں یہ دنیا کرائم کی جرائم کی دنیا چھوڑنی چاہتا تھا اس لیے میں چھوڑ کے باہر نکلا ہوں اور اس نے ایک میسیج دیا ہے نوجوانوں کے لیے کہ اس لائن میں بلاڈ ڈر کے جینا یہ ایک بہت بڑا میسیج اس نے دیا ہے تو دیکھئے اس آدمی کا کیا کہنا ہے ممبئی کے انڈر ورڈ کے بارے میں اور اس کی اپنی زندگی کے بارے میں تو سنیے یہ کہانی حصہ حصہ تھا میں سیدھا سیدھا آدمی تھا مجھے کچھ یہ لینا دینا نہیں تھا میں جہاں پہ رہنے کا وہاں کا کوئی لوکل پولیٹیشن تھا اس کے بندے مجھے وہ تکلیف دینے اور میرا حصہ کوئی لینا دینا نہیں تھا میں مجھے لگ رہا تھا کی تک میرا سر 21 22 کیا سپس رہے گا بچہ ہوتا تبھی کیا دنیا تو نہیں دکھنے کرنے کی عادت سی پہلے سے تو بہت بلدر رہ گیا ہم کو مار دے گیا پیچھے سے کپو دو دے گا تو اس نے مار ہو پہ پہ کرنے گی تو میں بولا کیا کرو تو میرا ایک سے پہچان ہوگی آج یہ وہ یہی گینگ کا میمبر تھا آج میری سے پہچان ہوگی پہچان ہوگی تو پھر اس کے ساتھ گھوم پھر سب باقی کا ابھی وہ گینگ ہے تو اس کو دیکھا دیکھی میں اس کے میرا کچھ پرسنل کسی جگڑا تو تھا نہیں اب اس کے جگڑے میں جانا پھر اس سے ہوتے ہوتے ایک دوسرا کیس تیسرا کیس ایک کیس پہ کیس ہوتے گئے بات میں صدر نے کا موکہ ملا ایک وہ پہلے موکے میں بولا کی سر کم سے کم پندرہ سال نائنٹی فور سے لے کے 2010 تقریب 10 10 تقریب تو چنے کتنے آٹھ کیس بن گے آپ کے اوپر آٹھ کیس بن گے بعد میں تڑی پار ہو گھر میں نہ سو نا ہے نا کچھ ہے ایک مرڈر کا چیز تھا ٹرم ٹو مرڈر ہا مرڈر کیس تھا ایٹم ٹو مرڈر کے تھے ہاں ایسے باقی کا کچھ ایک ٹرشن مگر کے کے اوکی نہیں یہ باڑی ایفنز والے ہی کے ستے ہاں لیکن ایک لیول ہوتا ہے نا ہاں ہاں کمپنی کا لیول ہے یہ کمپنی کا بلے آپ پھر وہ کچھ کرو کمپنی کے کسی ایک میمبر نے کچھ کیا تو سب کو تکلیب ہوتی ہو اوکی تو ایسا ایک پندرہ سال بہت پہلے سٹار سٹار میں بہت اچھا لگا جیسا جیسا سمجھ میں آنے لگا کچھ سکون نہیں جیل میں جیل میں کتنا موسیقی جیل میں کسی اس میں چھ مینے کسی آٹ مینے تین چار کیس موسیقی سال ایسا نکال چکے تو پونہ پونہ جیر بارہ میں کسی جیل میں ایر 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 بارہ بہت اس ٹائم پہ بائی تھا کردھا آر گولی تھا یہ بہت کپی دوگ تھے وہ ہم جب تھے تب یہ نہیں تھے آروم گولی نہیں تھے بھاکی کی گیاں تھی جیسے بڑکے گیاں تھی ھاں مارنے گجرن مارنے ھوکی وہ تھے تالیف پونہ میں اور ایک گیاں تھی ایک 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 جیل ھوڑی گاٹے گاٹے نائی نائی ایسے ملاقات ہوتے رہتے تھے ایسے ملاقات ہوتے ہیں ایسے ملاقات ہوتے ہیں جو بہر تھے وہ اندر ہونے لگی جے جیل جاتا شرکٹ ہوا کچھ بھے ہو گئے اندر اوکے مطلب ہاتھ بھائی بھے ہو گئے وہ جوڑ سے اندر اس کے بات یہ جیل بہت شرکٹ ہوا بھرک کے باہر کسی کو چھوڑنے گے نہیں اوکے بندی کا ٹائم ہتم بھی ہوگا تو بھائی اس میں رہو سرکل میں جادہ نہیں اوکی ایسا تھا وہ سیکٹروریسٹ بھی تھے وہاں پہ جندہ سکھا جنہوں نے جنرل حدیق کو مارا تھا وہ پہلے تھے میرا کیا وہ پہلے تھے پہلے تھے اوکی اوکی بھائی ٹاکور ان کو بھی وہ سپریٹ میں ان کا الگ ہی تھا وہ انڈا سال میں رکھا ہوگا ہاں دیکھا ہے دیکھا ہے اوکی اوکی وہ بھرما تھا میں منایا میرے انکل تھے وہ ہاں آگیا دشنوں کو بھی نہیں بھیجنا چاہیے ہاں بہا ہے لیکن سر کچھ یہ بولنا چاہتا ہوں کہ یوٹ سے ابھی پونا میں دیکھ رہا ہوں بہت تو یہ ینگ جنریشن کو تھوڑا سیے ہونا چاہیے مطلب یہ ٹینیجر سے ساترہ سال اٹرہ سال ان کو سمجھ میں نہیں آتا ہے ہاں یہ جوش ہوتا ہے ہاں مووی دیکھ کے یا جو بھی ہے بھائی بڑنا ہے ہاں ہاں لیکن بھائی بنتے تو ہے لیکن انڈ بہت مائلگ ہوتا ہے ہاں کچھ نہیں اس میں سے فلموں میں یہ دیکھتا ہے وہ اچھا آپ نے کیسے سوچا پھر چھوڑنے کا چھوڑنا چاہیے کیسے دماغ میں آیا سر میری فیملی اگلیے دور ہونے لگی میرے سسٹرز میں سے بات کرنا بند کر دیا میرے ماں ہمیشہ ٹینشن میں آن لینے کی ایک دو بار تو میرے ماں کے سامنے میرے پہ اٹیک ہوا تھا اوہ اپوزیٹ گینگ کھا تو وہ اگنام مطلب پیتا جی تو تھے نہیں میں اکیلا ہی لڑکا ہو تو میرے ماں کو وہ ٹینشن میں تو میرے دل سے ہی سوچا نہ مجھے کسی نے بولا یا کچھ کیا میں یہ سب دیرے دیرے دیکھ رہا تھا کہ اس میں کچھ یہ نہیں ہے دل سے ہی سوچا اور میں نے جھٹکے میں یہ کر لیا کہ نہیں مجھے اس میں رہنا ہے نہیں اس میں ہاں تکلیف ہو گئی چھوڑتے چھوڑتے کہ پولیس لوگوں کو کتنا بھی آپ بولو تو ان کو سچ لگتا ہی نہیں ہے دیرے دیرے میں نے وہ مسلم ایسا کہ پہ پونا ہی چھوڑ دیا موکے ہاں وہ ٹھیک ہے وہی ایک راستہ تھا وہی راستہ کیونکہ آپ کیپالمنٹ ایک ایسا ہے آپ اس کو کتنا بھی سچ بولو کہ نہیں میں نہیں ہوں مجھے ان کو کچھ لینا دینا ہوتا نہیں ہاں ان کے دیماغ میں وہ یہ کہ کوئی سوزر سکتا نہیں ملکل یہ ان کے مطلب ان کی منٹیلیٹی ہوتی یہ جو کریمینلز ہیں وہ کبھی سوزرتے ریا ایسا ان کو لگتا ہے ہاں کچھ اور بھی لوگ آپ کی آپ کے سرکل میں ہی تھے جو چھوڑ کے چلے کہ آپ کا اکیلیت ہے میرے ساتھ کے میرے ساتھ کے میرے ساتھ کے میرے تین چاندوں تھے وہ چھوڑ کے چلے گئے اس میں کے دو تو ایکسپائر ہوگے ان کو پینے کے عادت لگی جی بہت جو باقی کی جو میرے ساتھ دکھلے وہ ان کا فیملی ان کا چھوٹا بوٹا کچھ دھتا وہ سب کر کے وہ اپنا سٹیبل ہے بھی کچھ ان کا لیکن وہ پونہ میں ہے لیکن سب سے دور ہے اوکے اوکے ہمیں پونہ چھوڑ کے میں چھوڑ دیا ابھی بہت ریلیکس اور ہیپی لائف فیملی کی ساتھ جی رہا ہوں شادی وہاں پہلے کر لی تھی چھوڑنے کے بعد کی پھر چھوڑنے کے بعد چھوڑنے کے بعد چھوڑنے کے بعد اوکے اوکے دو آزار پندرہ میں دو آزار دس میں چھوڑ دیا دو آزار دس میں چھوڑ دیا اس کے بعد پھر شادی بگرا کیا اور فیملی برایا بس اور ابھی ایک دم تکون کی اور شانتی کی جیدگی جی رہا برواب کی وائیب کو بچوں کو پتا ہے کہ ماں پیسے ایسے کام کرتے رہے ہاں بس بتا چھوڑا کے کچھ یہ نہیں لیکن کرتے تھے لیکن ابھی نہیں ابھی سب در کے تو کچھ نہیں اوکے تو ماں بھی خوش ہوئی بات میں سب ٹھوڑنے کے بعد شادی رہی تو ایسے پلیٹفورم پہ آیا کی سب ٹھیک تھا لیکن وہ سب اچھا ٹھیک مال لیکن تو اسی گینک کے ساتھ رہے جا مال مال لگ رہا کس جان کر رہا تھا میرے ریلیشن سب سے تھے مطلب جب پونہ میں تھا لیکن کسی کو ایسا جو نہیں کیا اوپہ جو ایسا اتنا بڑا ہے نہیں ایک دوسرے کو ایسا مال نہیں لوگ سے اچھے سمب تھے لیکن جو نہیں کیا مطلب جو پرانا گینگ تھا اس کو بھی اوفیس جو نہیں کیا کل ایک آدمی چھتی تھی نہیں 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 کیا ہوگئے 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 جب میری پہلی کیس ہوگئی تھی یہ وہ آدمی کے ساتھ نے تو انہوں نے مجھے چھوڑا یا چھوڑانے کے بعد میں ان کے آفیس پہ گیا آکی ان کے بھائی نگر سبب تھے آہ مطلب یہ جو ہماری گائیں تو انہیں دیکھا ہسے شام کا وقت تھا کچھ اور بھلے کام کر سبب کل 10 بجی آجا کام ہے بس کھنے چھوڑا ہے تو نہیں کیا کچھ جگہ جانے گا تھا جو کاری پہ بیڑ گیا اوکی کار میں آج 15 سال کار سے گیا اوکی لیکن کار بھی چلتی رہے اور کیسے بھی بڑھتی رہے اوکی تو اس کے ساتھ ہی جازا رہتے بوس کے ساتھ بوس کے ساتھ بے رہتا تب کون بوس ہو گیا تھا تب اس گنگ کا اس گنگ کا یہ تو اندر تھے سوریہ کن بھائی تھا مطلب ایک ہی مطر کیا تھا اس نے خود کو گھنگ آرہی سب پسند نہیں تھا لیکن فیمیلی کا جو ہے وہ ٹکانے کے لئے وہ تو رہنے بڑھتا ہے ملکم ملکم یہاں دوسرے کو مارنے کے چند ہ کم رہتی ہے خود کی جان بچانے کی جا دہ رہتی ملکم اپوزیٹ والے بھی اس کا نام نکل لے اوکی اور وہ ایلیکشن میں بھی جب اس کے لئے یہ ہونا ہے کلو سنگ کے لئے تو لوگ چل کے آگے بھائی کیوں گوم رہے ہو آپ آگے ہو چھو 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 اور سب سے جیادہ وٹوں سے چھو 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 لگوں میں ٹھیک ہے کہ یہ فیمیلی کا ہے یہ بھی بھائی ہے لیکن ایک ایمیج آل تھی اس کے بس کوئی کچھ بھی کام لے کے جاؤ بھائی کچھ دوستو آپ نے سنا اس حقش کی زبانی جس نے سب کچھ دیکھا بھوگتا اور اس لائن کو چھوڑ کے مین سٹریم زندگی میں آکے آج بڑی چین کی امن کی امان کی زندگی بیتی یہ ایک بہت بڑا سب ہے ہمارے سب کے لیے اور اس سب کو اس سے سیکھ لینی چاہیے اس پہ عمل کرنا چاہیے آنے والے دنوں میں پھر ملیں گے اور تب تک کے لیے آپ سب کا بہت بہت شکریہ دھنی